جیرام 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 ساتھ یہ بھی پرمکتہ بتایا گیا ہے کہ مہارا جی ایک اکلے سندھ رہے ہیں جو مرتیو اور جیون کے کھلوار سے پرے ہیں آج آپ کو ایک ایسی گھٹنا سناتے ہیں کہ کس طرح مرتیو اور جیون کے کھلوار کا نیراخرن بابا مہارا جی نے اپنے بھکت کے لئے کیا یہ سمیہ تھا دویتی مہایود کا جب دویتی ویسیود کی مار کے کارن اس درتی پر سبھی دیشوں میں سبھی جگہ پر لوگوں کا جیون اسویس تھا اور بہت اکٹینائیوں سے لوگوں کا جیون ویتیت ہو رہا تھا اسی سمیہ سری چندر شکر پانڈے جی جانسی میں ایس جیو اہمیس کے پت پر کاریرت تھے چندر شکر پانڈے جی کی جو دھرم پتنی تھی وہ کافی لمبے سمیہ سے بخار سے جگڑی ہوئی تھی ایک عجیب سے بخار نے انہیں گرشید کر رکھا تھا اور نیرنتر ان کا شریر اس سے کمجور ہوتا جارہا تھا انہوں نے بہت علاج کر آیا پر ڈاکٹر نے جواب دے دیا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس ان کی بیماری کا سمادھان نہیں تھا یہاں تک ڈاکٹر کہتے تھے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چل پا رہا ان کو ہوا کیا ہے ایک وچی طرح سی بیماری نے ان کو اس طرح سے جھکڑا تھا کہ دھیرے دھیرے وہ اپنی مرتیوں کے قریب جا رہی تھی اور اگلا کچھ سمیہ اور بیٹھنے کے بعد جب پانڈے جی کو ان کی مرتیوں قریب دیکھی تب چندر شکر جی نے انوپ شہر میں رہنے والے اپنے سسور جی سری موتی رام جی کو خبر بھی جوا دی اس سمیں خبر بیجنے کا مادہم صرف تار ہوتا تھا اتہہ سری موتی رام بیٹی کے بارے میں ملے تار کو پڑھ کر اتین دکھی ہوئے سری موتی رام ایک وقت پروتی کے انسان رہے ہیں اور انہوں نے مونی بابا کو اپنا گروہ مان رکھا تھا اتہہ اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا دکھت سمچار سن کر موتی رام جی اپنے گروہ سیدھ سندھ مونی بابا کے پاس گئے اور ان سے رو رو کر نیویدن کیا پربو میں آج آپ سے ایک بھیگ چاہتا ہوں یا تو آپ میری پتری کو جیون دان دے دیں یا میرا بھی جیون سماپت کر دیں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں میری پتری سے اتیس نیا رکھتا ہوں مونی بابا بھی اپنے بھگت کی اتنی پیڑا کو دیکھ کر کافی ویتیت ہوئے پر کر بھی کیا سکتے تھے کچھ دیر تک مونی بابا نے بہت سوچا اور سوچ ویچار کر مونی بابا نے اتنا ہی کہا کہ موتی رام جی پران دان دینے کا سامر تے کیول اور کیول بابا نیم کروری میں ہے تم اگر بابا نیم کروری سے پراتھنا کرو اور اگر وہ چاہیں تو وہ تمہاری اچھا بھجرور پوری کریں گے یہ سن کر موتی رام جی مونی بابا کے آشرا میں رک گئے اور دھیان کر کے نیرنتر بابا نیم کروری مہاراجی کو پکارنے لگے اب ربو کی لیلہ دیکھئے اسی سمیے جس میں موتی رام جی مونی بابا کے یہاں پر دھیان کر کے بابا نیم کروری مہاراجی کو نیرنتر پکار رہے تھے ادھر بابا مہاراج جھانسی میں سری چندر شکر پانڈے کے گھر پر اچانک پہنچ گئے اور گھر میں پرویش کرتے ہی پھوچنے لگے تیری گھرہالی کی طبیعت کیسی ہے چندر شکر پانڈے جی بابا نیم کروری مہاراج کو بلکل نہیں جانتے تھے اتا انہوں نے آگنتک جان کر پوچھا آپ کون ہے مان ہواؤں مہاراج جی مسکرائر بولے ہم بابا نیم کروری ہیں تد پشات پانڈے جی نے بڑے ہی روانسے گور کہا کہ بابا میری پتنی تو اندر مری پڑی ہے مہاراج جی بڑے ہی دھیر ہو کر بولے اسے ہمیں دکھائے گا تد پشات پانڈے جی بابا کو گھر کے اندر لے گئے اندر پہنچ کر مہاراج جی اس مرد صدی کے نجدیک بیٹھ گئے پھر بابا نے اس کی پتنی پر اپنی کرپا درشتی ڈالی اور بولے ابھی مری نہیں ہے کیا تیرے گھر میں ابھی انگور رکھے ہیں جا تھوڑے سے انگور لیا اور ایک کٹورا اور چمج بھی لیا سویوں گوز اس دن پانڈے جی کے گھر میں انگور لائے ہوئے تھے اتا پانڈے جی جا کر ترنت انگور اور چمج لیا ہے اس ہاتھ میں چھوٹا کٹورا بھی لیا ہے تا بابا نے مٹھی بر کے انگور اپنے ہاتھ میں لیے اور اپنے ہاتھوں سے نچوڑ کر کچھ رس نکال کر اس مرت مہیلہ کے موں میں ڈال دیا یہ دیویے چمج کار ہی تھا کہ اچانک اس مہیلہ کی نبز چلنے لگی مہاراج جی جڑ ہو کر وہیں بیٹھے رہے وہ چند سے کر پانڈے جی ہاتھ جوڑے بابا کی نزدیک کھڑے تھے اگلی ایک کشن میں ان کی دھرم پتنی نے آنکھیں کھول دی مہاراج جی دیرے سے کھڑے ہوئے رکاہا اسے انگور کا رس اور دودھ پلانا یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی یہ کہ کر مہاراج جی چل دیے ساتھیوں جب یہ گھٹا گھٹی تھی تب مہاراج جی اکیلے سیدھے ان کے گھر پہنچ گئے تھے اور آپ آگے اس ویڈیو میں جانیں گے اس کا قارن بھی مہاراج جی کے جانے کے بعد دیری دیری وہاں مہیلا چمتکاری روپ سے کسی اپچار کے بنا ہی پون روپ سے سوست ہو گئی ساتھیوں واسطکتہ یہ تھی کہ چند سے کر پانڈے جی کے دھرم پتنی جب چھے ورس کی بالکہ تھی تو ان کے پتا جی موتی رام جی اپنے گروہ بھائی خطری جی کے گھر سے بابا نیو کروڑی مہاراج کو اپنے گھر لیوال آئے تھے اس سمیں بابا نے بڑے پیار سے چھے ورس کی بالکہ کو اپنی گودی میں اٹھا کر کہا مانگ لی جو تُو چاہتی ہے ہمارے وچن پرم ستے ہیں ساتھی انہی دنوں موتی رام جی کے نجدی کی گھر میں ایک دیہان تو ہوا تھا اور اس پرتیک درسی دیہان سے اس بالکہ کے سکو مار من کو بہت دھکا لگا تھا اس نے ساکشات مرتیو کا درشی پرثم باہر دیکھا تھا اس لئے وہ منی من میں تر تر کی کلپنائے کرنے لگی اسی فیطور میں وہاں بابا سے بول اٹھی بابا میں مر کر زندہ ہونا چاہتی ہوں اب مہاراجی وچن بد تھے ان کی بات سن کر مون ہو گئے بابا مہاراج کے مک سے نکلے وچن کبھی ٹلتے نہیں تو ان کی یہ لیلا چندسکر پانڈے جی کی دھرم پتنی کو پناہ جیون دان دینے کی اپنے وچنوں کے نرواہ کیلئے تھی اور اس طرح بابا مہاراجی نے اپنے وچن نبایا ساتھ ہی مہاراجی نے اپنے دیوے سوروپ میں یہ بھی پرمانیت کیا کہ سچ میں پراندان دینے کی سمتہ سیرف اور سی بابا نیمکوری مہاراجی میں ہے اس لئے دیون میں بڑے سے بڑا سنگٹ کیوں نہ آجائے مرتیو سہیہ تک کا گھوڑ سنگٹ کیوں نہ آجائے اگر آپ سچے من سے بابا نیمکوری مہاراجی سے پراتنا کرتے ہیں مہاراجی اپنے بھگت کے اتنے وش میں رہتے ہیں کیوئے پرکرتی کے نیم بھی بدل دیتے ہیں اور یہ ایک گھٹنا نہیں انہیں کو ایسی گھٹنایں ہیں آج بھی ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گے آشا کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے اور اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو اون کر لیجئے تاکہ آنے والے سبھی نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو سمیہ سے ملیں ملتے ہیں جلدی ایک اور شبنگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا خیال رکھئے اور پربوشری حنوان جی اور بابا نیمکوری مہاراج جی کی نیسوارتوں کا سیوہ کرتے رہیے جیسیہ رام